موسیقی کہ اے لوگوں مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ رو کیونکہ میں کائنات اور آسمانوں کے راز جانتا ہوں سلونے سلونے قبلہ تفقد ہونے ایک مرتبہ جنگ میں کہا پھر آپ نے مدینے میں کہا پھر آپ نے مسجد اکوفہ میں کہا آپ نے کہا سلونے سلونے قبلہ تفقد ہونے متعدد لوگوں نے متعدد سوالات کی وہاں بیٹھے لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ آج تو علی میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے کیونکہ لوگ آپ سے بہت موزو کینا بھی رکھتے تھے کیونکہ آپ جانے شینے پیغمبر جو تھے لہٰذا امتحان لینے کی غرض سے ایک آدمی کہنے لگا کہ جو میں سوال آج لے کر آیا ہوں اس کا جواب تو اب ناممکن سا ہے تو ساتھ ہی بیٹھے آدمی نے کہا تم ہر دفعہ یہی کہتے ہو لیکن ہمیں جواب مل جاتا ہے وہ کہنے لگا نہیں اس دفعہ میری بہت تیاری ہے وہ شخص جناب امیر کے پاس آیا اور اپنی جیب سے کچھ نکالا اور کہنے لگا یا علی بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے مولا نے کہا ابھی جو تم نے جیب سے نکالا ہے مولا نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا میرے سینے میں علم ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں لہٰذا اسی مقام پر جہاں مسجد کوفہ میں تمام لوگ موجود تھے اسی دوران وہاں ایک بزرگ جو کہ نہایت پور کشش نظر آ رہے تھے ان کے سر پر امامہ کمر پر پٹکا باندھ رکھا تھا اور وہ تمام صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے ان کا چلنا بتا رہا تھا کہ وہ جوانی میں شیر رہے ہوں گے وہ آگے بڑھے اور آکے کہا یا علی یا امیر و مومنین مجھے کچھ سوالات کرنے ہیں لیکن میں اپنی زبان میں سوال کروں گا اب مولا نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کی زبان کونسی ہے آپ نے کہا اپنی زبان میں سوال کیجئے سارا مجمع سن رہا تھا انہوں نے اپنی زبان میں سوال شروع کر دیے لوگ کہنے لگے کہ ہمیں تو پتا ہی نہیں چل رہا بزرگ کیا سوال کر رہے ہیں تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ علی کو یہ زبانیں بھی آتی ہیں جس زبان میں سوال کرتے آپ اسی زبان میں جواب دیتے ہیں اور جس کتاب سے سوال ہوتا آپ اسی کتاب سے جواب بھی دیتے ہیں لہٰذا اپنے سوالوں کے جواب پا کر اس بزرگ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حقیقتاً بس یہ رسول خدا ہیں یہ کہا اور کہا کہ میں جا رہا ہوں اب وہاں بیٹھے مجمع پریشان دکھنے لگا تو امام نے کہا جانتے ہو یہ کون تھے تو لوگ کہنے لگے ہم تو نہیں جانتے یہ یہ کون تھے کہا یہ میرا بھائی خزر تھا اپنی ایرانی زبان میں انہوں نے مجھ سے سوال کی جیسا کی قرآن میں آپ آپ سب نے پڑھا ہوگا کہ سورہ قصص میں اللہ نے کہا ہے کہ موسیٰ جاؤ جا کے میرے بندے سے سیکھو سورہ کہب کے اندر ہے تو جناب موسیٰ صاحب کتاب صاحب امت صاحب شریعت قلیم اللہ جب سیکھنے کے لئے آئیں تو جناب خزر کے باز جائیں اور جب جناب خزر کو کچھ سیکھنا ہو تو وہ علی بن عبی طالب علیہ السلام کے پاس آتے لہٰذا وہاں بیٹھے کچھ لوگ تو سکتے میں آگے لیکن کچھ ابھی بھی مسلسل اسی اسی قسم کے سوالوں کو لیے بیٹھے تھے لہٰذا جب مولا علی علیہ السلام نے دیکھا کہ ابھی بھی کچھ لوگ کشمے کشمے ہیں تو وہاں بیٹھے لوگوں میں سے کسی کو جلال آیا اور انہوں نے اپنے اندر سے کہا اپنے انداز سے کہا کہ یا علی بتائیے اس وقت جبرائیل کہا ہے مولا نے سوال کرنے والے کو دیکھا اس کے بعد آسمان کی بلندیوں کو دیکھا پھر زمین کی گہرائیوں کو دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا پھر جدائیں جانب دیکھا پھر مجمع کو دیکھا پھر پیچھے دیکھا جہاد چھے ہیں یعنی چھے ڈائریکشنز ہیں فرشتہ اسے کہتے ہیں کہ جو نور سے بنا ہو حدیث میں ہے کہ فرشتہ ہر چیز میں تبدیل ہو سکتا ہے سوائے نجیس چانوروں کے اور جن آگ سے پیدا کیا گیا ہے جن ہر چیز میں تبدیل ہو سکتا ہے حتیٰ کہ نجیس چانوروں میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے اب جناب امیر اوپر کیوں دیکھ رہے تھے آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ جبرائیل ہے فرشتہ جبرائیل فرشتہ ہے فرشتہ نور سے بنتا ہے کسی بھی شکل میں تبدیل ہو سکتا ہے تو آپ نے ایک مرتبہ آسمان کے طرف دیکھا سارے آسمانوں کو دیکھ لیا پھر زمین کے ساری کہرائیوں میں دیکھ لیا پھر دائیں طرف سارے جنگلات کو دیکھ لیا پھر باندان جانب دیکھا تو سارے سمندروں کی کہرائیوں میں دیکھ لیا پھر سامنے دیکھا سارے انسانوں کو دیکھ لیا پھر پشت پہ دیکھا تمام مخلوقات پر نظر ڈال لی پھر مولا علیہ السلام نے سوال کرنے والے سے کہا ایوہا ناسو وہ سوال کرنے والے میں نے ساری کائنات چھان لی لیکن مجھے جبرائیل نہیں ملا بس دو لوگ بچے ہیں ایک میں اور دوسرا تو میں تو علیب نے ابھی طالب ہوں دوسرا تو ہے جبرائیل تو جبرائیل ہے آپ کا یہ کہنا تھا کہ مسجد کوفہ کی چھت پر شگاف کرتے ہوئے جبرائیل چیرتے ہوئے زمین کو اپنے پروں کی پرواز سے وہاں سے اڑ گئے اور لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئے اگر یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو میرے چینل بوئس آف سیدہ کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیشن میں اپنے رائے کا ضرور اصحار کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ